ہرے اسٹا والیکم آج میں آپ کے لئے ایک اور ڈیزیز جو ہے لے آئی ہوں ہم اپنے ڈیزیز سیریز میں بیک ہو گئے ہیں تو آج میں آپ کو اسٹومائیٹیس اور اس کا تھم نیل میں میں پکچر ضرور لگاؤں گی آپ کو ایک بار دیکھنا ہے اگر آپ کو کھانا نگلنے میں تکلیف ہو رہی ہے آپ کا ماؤت آپ کے موہ میں جلن ہو رہی ہے آپ کے موہ میں سوجن ہو رہی ہے آپ کے موہ میں چھالے پڑ رہی ہے اس بیماری کو اسٹومائیٹیس کہتے ہیں یہ تو ایسے اسٹومائیٹیس ہم اس کو ایسا ڈاکٹر جب ہم پیشن کو ڈریٹ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کنڈیشن کو اسٹومائیٹیس کہتے ہیں کہ ہمارے ماؤت میں موہ میں جب انفلامیشن ہو جائی ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے ہمارا اورل موکوسا اورل موکوسا جو ہمارا موہ اندر جو ہمارے موہ میں جو پورا یہ سلیویا اور آرل موکوسا میں خورتان ہے ھائیتی ہے اور مکوسا میں ہمارا انفکشن ہوتا ہے اور مکوسا میں انفلامیشن ہوتا ہے انفلامیشن سوجن ہو جاتا ہے اور مکوسا میں انفلامیشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں کھانے اور پینے میں بہت زیادہ تکریف ہوتا ہے ہم کھانے کو نگل نہیں سکتے ہمارے موہ میں ریڈنیس ہو جاتی ہے یعنی ہمارا موہ لال پڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ ہمارے موہ میں سوجن بھی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم نے اس کو ٹریٹ نہیں کیا تو یہ بہت سیویر بھی ہو جاتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو کس طرح لیتے ہیں اس کے بعد ہم ہم اس کو ٹرہ لیتے ہیں اگر ہم نے اس کو ٹھیک نہیں کیا تو جو بون ہیں ہمارے دانتوں کو سپورٹ کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا موہ جو ہے اس میں ہمارے جو دانت ہیں وہ اوپر ایک بون سے اٹیچڈ ہے وہ بون جس کو سپورٹ کرتے ہیں